سلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو ڈیفرینشل کے بارے میں ہے اسے ڈیفرینشل بھی کہا جاتا ہے گچہ بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ اسے حصہ بھی کہتے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے سٹار کس طرح چینج ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کیپ کے بولٹ دونوں ڈیلے کرنے پڑے ہیں یہ کافی ٹائٹ ہوتے ہیں تو ذرا ایک ایک سائیڈ سے اس کو کابو کرنا پڑتا ہے اس کے بعد سے اس کو پھر یہ کھلنے میں تھوڑا زیادہ زور لیتے ہیں تو اس کے بعد ان دونوں کو کھول پھر اس کے بعد یہ کیپ کے بولٹ اچھا اس کے بعد یہ سٹار بارڈی کے بولٹ یہ تقریباً نو دس دس یا نو کی تعداد میں ہوں گے یہ پھر ڈیلے کرنے پڑتے ہیں یہ اتنے زیادہ ٹائٹ نہیں ہوتے پانے سے آرام سے کھل جائیں گے اچھا یہ کھولنے کے لیے اس طرح سے یہ گوٹی پانہ پسانا پڑتا ہے جس سے اس کے بولٹ دھوتے ہیں اس کے لیے تاکہ یہ پینین راؤنڈ نہ لے سکے کیپ نکالنے سے پہلے اس پہ نشان لگا دیں اس سے آسانی یہ ہوگی کہ دوبارہ فرٹنگ میں جس سیڈ کا کیپ ہوگا آسانی سے وہ سیڈ پڑ ہوگا اس کے بعد چوٹ مار کے دونوں سائیڈوں کے کیپ نکال دیں آپ آرام سے اس کے بعد سٹار بولٹی کے بولٹ جو ہم نے ڈیلے کیے تھے اس کو پھر اس طرح سے آپ آرام سے سب کو کھول دیں جتنی بولٹیں سب کو کھول دیں آپ سٹار نکالنے کے سٹار بڑی یہ سٹار نکالنے کے بعد اس کو چیک کریں کہ سٹار کہیں سے کوئی ٹوٹ پوٹ تو نہیں گیا ہے یا اس کے اندر جو اس کی گروپ ہوتے ہیں ان گروپ کو بھی چیک کرنا ضروری ہوتا ہے اکثر گروپ سلپ ہو جاتے ہیں یا سٹار کے اوپر یہ جو گراریاں بنی ہوئی ہیں یہ اس طرح سے آپ نے سٹار پھر ایکسل میں بٹھانا ہے اس کی پلے چیک کرنی ہے تو اگر یہ بہت زیادہ پلے ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی گاڑی کلچ چھوڑنے کے بعد آواز آئے گی سٹار آواز کریں گے تو اس کو اس طرح چیک کرنا پڑتا ہے یہ ہم نئے سٹار لیا ہے اس کے لیے یہ نئے سٹار آگئے ہیں تو پرانے سٹار کے گروپ چکے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے ایک مقصود قسم کی ایک پلے اور ایک آواز آ رہی تھی تو یہ اب نئے سٹار آگئے ہیں یہ بھی آپ کو فٹ کر کے دکھائیں گے ہم کیس طرح فٹ ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ نے ہانڈی کے اوپر سٹار باڈی کے اوپر اوئل لگانا ہے پھر آپ نے سٹار کے اوپر بھی اوئل لگانا ہے اور سٹار کو ہم نے اس طرح سے آرام سے بٹھانا ہے یہ اس طرح سے یہ بیڑی ہے پھر بٹھانے کے بعد اس کو آپ نے یوں گھما کے چیک بھی کرنا ہے کیونکہ یہ جام بلکل بھی جام نہیں ہونا چاہیے اگر یہ جام ہوگا تو سٹار سیز ہونے کا خطر ہے اس طرح سے یہ ہم گھمائیں گے تو ہمیں انداز ہوگی پھر اس کے اوپر اوئل ڈالنا ضروری ہے تک یہ فری رہیں یہ اس طرح سے پھر دوسرے سٹار پھر بھی اسی طرح سے اوئل لگا دیں گے اس کے بعد یہ بارڈی فٹ کر دیں گے اس کے اوپر اس طرح سے یہ نشان ہوتا ہے سٹار بارڈی کے اوپر بھی نشان ہوتا ہے اور یہ پیلین کے نیچے بھی ایک نشان ہوتا ہے ان دونوں کو بلکل آونے سامنے رکھنا پڑتا ہے ان کو بلکل سامنے لانا پڑتا ہے ٹار بارڈی ٹائٹ کرنے کے بعد پھر اس طرح سے یہ کڑے کو اس ہانڈی میں فٹ کرنا پڑے گا پھر اس طرح سے اس کو آپ آرام سے بٹھائیں اور آپ کو ایک نشان دکھایا تھا جس کیپ پہ نشان ہوگا نشان والا کیپ اسی نشان والی سائٹ پہ فٹ ہوگا ہم نے کیپ اور ہانڈی دونے پہ ہم نے نشان لگایا تھا تو نشان والا کیپ بلکل اسی نشان والے جگہ پہ آئے گا پھر کیپ ہلکے سے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے بعد یہ سیٹنگ اس طرح سے کرنی پڑتی ہے جس طرح سے آپ سیٹنگ کرتے ہیں تو پینین کو اندر بار چال دینا ضروری ہے جب اس کی چال ختم ہو جائیں اور یہ جو سیٹنگ والے یہ ایک کڑا ٹائپ کے دیا ہوئے سیٹنگ والا یہ جب یہ ٹائٹ کرنے میں سخت ہو جائیں تو اس کے بعد سے آپ نے پھر کڑے کو گمانا ہے ڈیفرینشل کو آپ نے پھر گمانا ہے اور یہ بلکل فری ہونا چاہیے سب سے آخر میں پھر دونوں سائیڈوں کی کیپس کو فائنل ٹائٹ کر دیں ان کو فائنل ٹائٹ کر دیں تک کہ یہ ڈیلے نہ رہ جائیں کیونکہ ان کا ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے پھر اس کو گھما کے چیک کر لیں اور یہ لوگ پٹی آخر میں یہ لوگ پٹی لگا دیں آئی ہوف آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ